اس نویت کا کیس ہو کہ آپ نے وہ ڈاکومنٹ جو ہے اس کی پروپر کیر نہیں کی اور حفاظت نہیں کی یا وہ آپ سے کہیں گم ہوا ہے یا گم نہیں ہوا تو آپ نے اس کو جس قانون کے ذابطے کے تحت اس کو ہینڈل کرنا تھا آپ نے نہیں کیا تو اس میں تو ایک کلوز وہ کہتی ہے کہ دو سال تک سزا ہوگی اگر شہادت اس بات کی ہے کہ اس کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ کو پبلک کرنا یا اس کو شیئر کرنے کی وجہ جو تھی وہ اس طرح کے ذاتی مقاصد تھے اور اس کی وجہ سے قومی سلامتی جو ہے وہ خطرے میں جاتی تو اس صورت میں وہ کیٹیگری ہے وہ چودہ سال والی بھی ہے اور جو بہت سنگین نویت کے مقدمات ہوتے ہیں اس میں ڈیفینس ریلیٹڈ بھی کچھ سٹیکس آتی ہیں اس میں پھر سزائیں اس سے اوپر بھی جا سکتے ہیں چیمن پی ٹی آئے کے سر پار عمر قید کی تلوار لٹکنے لگی حکومت نے خبردار کر دیا وزیر قانون آزم نظیر تارر کا کہنا ہے کہ ذاتی مقاصد کے لئے سرکاری یا صفاتی دستویز استعمال کرنے پر چودہ سال کی سزا دی جا سکتی ہے ذاتی مقاصد کے ساتھ اگر قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے کے شواہد ہو تو عمر قید اور اس سے زیادہ سزا بھی دی جا سکتی ہے غفلت یا غلطی سے بھی کسی اہم دستویز کو نقصان پہنچانے یا غائب کرنے کی سزا دو سال ہے وزیر قانون نے بتایا کہ تحریک انصاف کے چیمن نے سائفر کا بے درگ استعمال کر کے قومی سلامتی کو سنگین نقصان پہنچایا آزم خان کے بایان سے واضح ہے کہ سابق وزیر آزم نے کن مقاصد کے لیے سائفر کو استعمال کیا چیمن پی ٹی آئی نے قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالا کلاسیفائیڈ دستویز کو پبلک نہیں کیا جا سکتا آئندہ عام انتخابات پرانی حلقہ بندی اور نئے انتخابی صلاحات پر ہوں گے الیکشن کمیشن عام انتخابات کے لیے تیار ہے الیکشن کمیشن کا اعلان سپیشل سیکیٹری الیکشن کمیشن زفر اقبال نے کہا کہ بارہ اگس کو مدت مکمل ہونے پر اسمی تحلیل ہوئی تو گیارہ اکتوبر سے پہلے الیکشن کرا دیں گے اگر بارہ اکتوبر سے قبل اسمی تحلیل ہوئی تو تین ماہ میں الیکشن کرائیں گے یہ بھی کہا کہ ڈی آر او اور آر او کے لیے عدلیت سے رجوع کیا ہے الیکشن کمیشن انتظامی افسران اپنے افسران اور جوڈیشل افسران کو استعمال کر سکتا ہے ہلکا بندیاں ریجسٹرڈ ووٹرز کے مساوی تعداد کی بنیاد پر کی جائیں ہلکا بندیوں کا عمل انتخابی شیڈیول کے اعلان سے چار ماہ پہلے مکمل ہوگا تمام انتخابی حلکوں میں ریجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد برابر رکھنے کی تجویز الیکشن کمیشن پولنگ عملے کی تفصیلات ویب سائٹ پر جاری کرے گا پولنگ عملہ انتخابات کے دوران اپنی تحصیل میں ڈیوٹی نہیں دے گا پولنگ سٹیشن میں کیمرہ کی تنصیب میں ووٹ کی رازداری اقینی بنائی جائے گی پارلیمانی کمیٹی براہ انتخابی اصلاحات نے مجاوزہ ترامیم کو حتمی شکل دے دی مجاوزہ ترامیم کی قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظوری لی جائے گی تین چار دفعہ تحریک انصاف نے الیکشن کے مواقع کیوں ضائع کیے جو ہمیں مل چکے تھے یہ بہت بڑا راز ہے اور یہ راز جس دن کھلے گا تو سب کے آنکھیں کھل جائیں گی کیا پرویس خٹک صاحب درست کہہ رہے ہیں واقعی چار دفعہ الیکشن کا چانس ملا میرا خیال ہے شاید زادہ ہی ہو میں نے گینی تو نہیں ان کی کنڈیشن باقی تین تو ہم نے مان لیں ایک کنڈیشن ہم نہیں مان سکتے تھے جو انہوں نے کہا کہ جی اپوائنٹمنٹ بھی ہم نام دیں گے ان میں سے ایک سیلیکٹ کر لیں چیئمن تحریک انصاف نے نیا آرمی چیف اپنی مرزی سے مقرر کرنے کی شرط لگا دی تھی جسے اپوزیشن نے مسترد کر دیا تھا وفاقی وزیر اور سردار آیاز صادق کی کیپٹل ٹاک میں گفتگو کہا پرویس خطر کا یہ کہنا درست ہے کہ تحریک انصاف نے پچھلے ایک سال میں چار مطبع سے زیادہ انتخابات کا موقع گوا دیا کیونکہ چیئمن تحریک انصاف نئے انتخابات کی بجائے نئے آرمی چیف میں زیادہ دلچسپی لے رہے تھے خیبر کے علاقے باڑا میں پولیس کی بھروقت کاروائی دہشتگردوں کا حملہ ناکام دو خودکوش حملہور مارے گئے دہشتگردوں نے باڑا تھانے سی ٹی ڈی سیل اور سرکاری دفاتر پر مشتمل تحصیل کمباؤن میں گھسنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے ایک دہشتگرد مرکزی گیٹ پر اور دوسرا کبی دروازے پر پولیس کی فارنگ سے مارا گیا تھماکوں کے نتیجے میں چار اہلکار شہید اور آٹھ زخمی ہوئے بم ڈسپوزل یونٹ کی مطابق حملہوروں کے زیر استعمال گاڑی سے بارود نہیں ملا گاڑ ڈیکلئر کر کے پولیس کے حوالے کر دی گئی دھماکے کی جگہ سے چواہدے کٹھے کر لیے دونوں حملہوروں سے ساتھ سے آٹھ کلو وزنی بارودی جیکٹ پہن رکھی تھی دھماکے کی جگہ سے دستی بم کے ٹکڑے بھی ملے ہیں آئی جی خبر پختونخواہ اختر حیات گرنہ پور نے جیو نیو سے گفتگو میں بتایا کہ انٹیلیجنس اطلاعات پر تیرہ جولائی سے سیکیروٹی ہائی ایلرٹ وزارت داخلہ کا محرم الحرام کے دوران آرٹیکل 245 کے تحت مل بھر میں فوج تائینات کرنے کا فیصلہ وزارت داخلہ نے چاروں صوبوں سمیت گلگت اور آسات کشمیر حکومت کو مراصلہ بھیج دیا چاروں صوبوں کی درخواست پر فوج کی تائیناتی عمل میں لائی گئی ہے سندھ میں نو اور دس محرم کو موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی خواتین، بچوں، معذور افراد اور بزرگوں کو استثنہ ہوگا اس سحا ساتھ لے کر چلنے کے تمام اجازت نام میں معتل وفاقی حکومت نے نو اور دس محرم، اٹھائیس اور انتیس شلائے کو عام تاتیل کا اعلان کر دیا آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ میں پاکستان کی شاندار شروعات گال ٹیسٹ میں سری لنکا کو چار وکٹ سے ہرا دیا گرین کیپس نے ایک سو اکتیس انسکات آف چھے وکٹ پر حاصل کر لیا امام الحقی ناقابل شکست ففٹی، پہلی اننگز میں ڈبل سینچی اننگز کھیلنے والے سعود شکیل مین آف دی میچ کرا دو ٹیسٹ کی سیریز میں پاکستان کو ایک سفر کی برطری مل گئی کپتان بابر آزم کا کہنا ہے کہ ٹیم نے شاندار کھیل پیش کیا سعود نے یادگار اننگز کھیلی، جیت سے اعتماد میں اضافہ ہو آئی سی سی نے ورل کپ دو ہزار تیس کا پرومو جاری کر دیا سوشل میڈیا پر آئی سی سی کو شدید تنقید کا سامنا کیونکہ پرومو میں آئی سی سی نمبر ون بیٹر بابر آزم کو نہیں دکھایا گیا ورل نمبر ٹو پاکستان ٹیم کی زیادہ تر مایوسی کی جھلکیاں دکھائی گئی ہیں پرومو میں 1992 ورل کپ میں انزمام الحق کا صرف رن آؤٹ شامل کیا گیا ہے حالانکہ پاکستان نے یہ ورل کپ جیتا تھا ٹروکٹ فینس نے پرومو کو جانب دارانہ قرار دیتے ہوئے آئی سی سی سے سوال کیا کہ ورل نمبر ون بیٹر بابر آزم کو کیسے نظرانداز کیا جا سکتا ہے وزیراعظم کا قومی آئی ٹی سیمینار اور آئی ٹی منصوبوں کے اجراع کی تقریب سے خداب کہا پاکستان کی ساتھ فیصد آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے نوجوان مہنتی ذہین اور باہمت ہیں مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں اگلے چند ماہ میں کئی اور منصوبے قومی دھارے میں شامل کیے جائیں گے لاہور کی احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ ریفرنس میں وزیراعظم شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز کو بری کر دیا عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی دخواست منظور کر لی منی لانڈرنگ کا ریفرنس اگست دو ہزار بیس میں دائر کیا گیا تھا چیمن پی ٹی آئی نے دو ہزار انیس میں چار قیمتی توفے توشہ خانے سے لیے دس کروڑ کے توفوں کی مالیت دو کروڑ ظاہر کی پھر مانا کہ توفے پانچ کروڑا سی لاکھ میں فروخت کیے الیکشن کمیشن کے فارم بی میں اسی سال ڈیکلیئر بھی نہیں کیے تحقیقات کی مطابق پانچ کروڑا سی لاکھ کی ٹرانزیکشن کاغذات سے ثابت نہیں ہوتی چیمن تحریک انصاف نے مانا کہ دو ہزار انیس بیس میں مزید تین قیمتی توفے خریدے اسی سال بیچے مگر ناغوشتواروں میں ظاہر کیا اور نہ ہی الیکشن کمیشن کے فارم بی میں حقائق سے معلوم ہوا کہ چیمن پی ٹی آئی کا بیان جھوٹ پر مبنی تھا چیمن پی ٹی آئی نے سال دو ہزار بیس اکس میں پانچ قیمتی تحائف لیے فارم بی میں بطور قیمتی تحائف ظاہر کیے لیکن نہ تحائف کا نام لیا نہ تفصیلات ظاہر کی توشہ خانہ کیس میں دو گواہوں وقاس ملک اور مصادق انور نے جیج ہمائیو دلاور کو بیانات ریکارڈ کروا دیئے عمران خان نہ آئے تو جج نے ان کے وکیل خواج حریس کو عمران خان کا نمائندہ مقرر کر کے گواہوں کے بایان کلم بند کیے جرہا کل سے شروع ہوگی پی ٹی وی دیکھیں نہ دیکھیں ریڈیو پاکستان سنیں نہ سنیں فیز بھرنا پڑے گی وصولی اس بل سے ہوگی جو لازمی بھرنا ہے یعنی بشلی کے بل سے وزارت خزانہ نے بشلی کے بل میں پی ٹی وی کی فیز کے پینتیس روپوں کے ساتھ ریڈیو کے پندرہ روپے بھی لگا دیئے اب بل جتنا بھی ہو پچاس روپے اس میں بڑھا لیں اور سرکاری ٹی وی اور سرکاری ریڈیو کو فروغ دیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اربو روپے کے سوپر ٹیکس کے نفاظ کو غیر آئینی قرار دے دیا عدالت نے انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن فور سی کو بھی غیر آئینی قرار دے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں سمات عدالت نے حکومت کی جانب سے سوپر ٹیکس سے کٹھا کرنے کو غیر قانونی قرار دے کر سوپر ٹیکس سے مطالق ڈیمانڈ اور ریکاوری کے تمام نوٹسز کا لدم کر دیئے عدالت نے اس سیکشن فور سی سے مطالق تفصیلی فیصلے میں وضاحت بھی کر دی ڈسکوز کے مئے کے فیول چارجز ایجسمنٹ قیمت میں بشری کی قیمت میں ایک روپے نوے پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری سی پی پی اے جی نے دو روپے پانچ پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست کی تھی فی یونٹ اضافے کا اطلاق صرف جولائے کے بلز پر ہوگا قیمتوں کا اطلاق کے الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا گراجی کے سارفین کے لیے مئے کی ایجسمنٹ کے تحت فی یونٹ بجدی ایک روپے چھوالیس پیسے مہنگی کی جا چکی ہے کے الیکٹرک کے لائسنس میں چھے ماہ کے بوری توصیح کر دی گئی کے الیکٹرک کے لائسنس کی بیس سال کے مدت آج ختم ہو رہی ہے کے الیکٹرک نے لائسنس میں بیس سال تدریج کی درخواست کی تھی نیپرا کا کہنا ہے کہ عوامی سماعت کے بعد لائسنس کی تجدید سے متعلق تائین کیا جائے گا کے الیکٹرک کے لائسنس میں چھے ماہ توصیح کا عبوری ریلیف دیا گیا ہے آئی ایم ایف کا دباؤ ہے ورنہ سولر انرجی پر کوئی ٹیکس نہ لیتے باہر سے ایک لاکھ ڈالرز پوچھ کچھ کے بغیر لانے کی سکیم بھی آئی ایم ایف کے دباؤ پر ختم کی وزارت خزانہ کے حکام کے سینٹ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بریفنگ چھے مین ایف پی آر کے مطابق یوٹیلٹی سٹوز کے لیے سبسیڈی قیمت میں 35 ارب روپے رکھے ہیں پانچ ارب روپے رمضان ریلیف پیکج کے ہوں گے آٹا کتنا سستہ دینا ہے یوٹیلٹی سٹوز خود تیہ کرے گا برانڈڈ گارمنٹس پر سیلز ٹیکس ابھی پندرہ فیصد ہے جسے اٹھارہ فیصد تک لے جائیں گے گاورنر سٹیٹ بینک نے بتایا کہ ڈیجیٹل کرنسی لانچ تو کر دیں پر ڈر ہے کہیں دھوکہ نہ ہو جائے فیل حال ڈیجیٹل کرنسی لانچ کرنے والے عالمی بینکس کا مشاہدہ کر رہے ہیں سندھ کے تمام بلدیاتی اداروں میں پیپلز پارٹی کی حکومت بننے کے بعد بلدیاتی اداروں اور ان کے سربراہوں کو با اختیار بنانے کا بل سندھ اسمبلی میں پیش سندھ کابینا نے پل بسائل کی تقسیم کی پروینچل فائنانس کمیشن کی منظوری دی سبائی فائنانس کمیشن ایوارڈ پچھلے پندرہ سال سے جاری نہیں کیا گیا اس بار موجود حکومت کے خاتمے سے پہلے ایوارڈ کرنے کا فیصلہ وزیر پارلیمانی امور مکیس چاولہ کے سندھ اسمبلی میں پیش کی اگر بلد کے تحت سندھ کے تمام میز اور چیئمن متعلقہ ڈیویجنز اصلہ میں ڈیویلپنٹ آتھارٹی کے چیئمن ہوں گے میئر کراچی کٹی اے الڈی اے اور ایم ڈی اے کے علاوہ وارٹر اینڈ سیریج بورڈ کا چیئمن بھی ہوگا کابینہ نے زلہ ملیر کراچی کے دہچوہر میں دو ہزار سات سو سرست ایکر زمین محکمہ سرمایہ کاری کو ایلوٹ کرنے کی منظوری بھی دے دی پنجاب میں ایک اور موٹوے بننے جا رہی ہے سندھ میں ایک بھی نہیں ہے کراچی ہیدراباد موٹوے نہیں ایکسپریس وے ہے جی ڈی اے کے رکن عارف چتوئی کی سندھ اسمبلی میں تقریر کہا پیپلز پارٹی سندھ میں ایک بھی موٹوے نہیں بنا سکی جو سکھر ہیدراباد پہلا موٹوے بننا تھا وہ بھی کرپشن کی نظر ہو گیا مکیش شاولہ نے کہا کہ ہیدراباد سے آگے سندھ میں سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے ہیدراباد سکھر موٹوے کرپشن پر گرفتاریاں کی ہیں عارف چتوئی بولے چیئمن پی ٹی آئی کی گھڑی کے پیچھے پڑے ہیں جونوں شہرو فیروز و مٹیاری کے ڈی سی اربو روپے کھا گئے وہ واپس کیسے ہوں گے تھانوں کو خرچے پہنچتے ہیں پولیس تفتیش نہیں کرتی اہلکار تیاری کے بغیر عدالت آ جاتے ہیں آئی جی کو جیل بھیج دیا تو دیکھنا سب کیسے ٹھیک ہو جائے گا ایک ادام قتل کے کیس میں ناقص تفتیش پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس تارک جنگیری برہم کہا آئی جی کو لکھ لکھ کر تھک گئے تفتیش درست نہیں ہوتی اب توہینی عدالت کی کاروائی کی جائے گی ایس پی سے کہا ذمہ داری آپ نے نہیں نبھائی شوکوز نوٹس ماں تحت کو دے دیا صبح عدالت آنا ہو تو آپ کو رات کو نین نہیں آنی چاہیے ہائی کورٹ آرڈر سے مزاک نہیں چلے گا لکھ کر دیں آئندہ ایسا نہیں کریں گے یوکرین کے وزیر خارجہ کی پاکستان آمد وزیر خارجہ بلاول پوٹو زرداری نے خوشاندیت کہا دونوں رہنماوں کی مشترکہ پریس کانفرنس بلاول پوٹو زرداری نے کہا کہ روس اور یوکرین کا مسئلہ بات چیت سے حل کیا جائے پاکستان خطے میں امد چاہتا ہے یوکرین کے ساتھ دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں یوکرین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ عالمی مارکٹ میں یوکرینی اشیاء کی رسائی کو آسان بنایا جائے سلامتی اور خودمختاری کی حمایت پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا یوکرین کے وزیر خارجہ بھی پاکستانی کھانوں کے شہدائی نکلے بلاول کامراہ پریس کانفرنس میں کہا کہ یہاں آنے کی وجہات میں یہ کی ہے کہ وہ پاکستانی کھانوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں خاص طور پر یہاں کا میٹھا پریس کانفرنس میں یوکرینی وزیر خارجہ کو ایک مکھی تنگ کرتی رہی اور وہ بول اٹھے کہ انہیں امید ہے کہ مکھی روسی نہیں ہے پریس کانفرنس میں موجود ایک روسی صحافی کو دفتر خارجہ سے نکال دیا گیا روسی صحافی نے بتایا کہ انہیں یوکرینی سفارتی حکام کی جانب سے پریس کانفرنس میں شرکت سے روکا گیا بھارتی جیل میں قید گوریت راہنما یاسین ملی کی بیٹی رزیہ سلطانہ کا آزاد جمع کشمیر کی قانون ساس اسیملی سے خطاب کہا ان کے والد جدوجہد کی ایک علامت ہیں انہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی صحت اور فیملی سمیت سب کچھ قربان کر دیا رزیہ سلطانہ نے بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ نے میرے والد کو غیر قانونی طور پر پابندے سلاسلن رکھا ہوا ہے والد کو کچھ ہوا تو ذمہ داری موڈی ہوں گے یاسین ملی کی بیٹی رزیہ سلطانہ کا قام متحدہ سمیں تمام عالمی اداروں سے اپنے والد کی رہائی کو ممکن بنانے کا مطالبہ بھارتی ریاست نونیپور میں فسادات کے دوران ہندو انتہا پسندوں کا دو مسیح خواتین پر تشدد پرہنہ کر کے اس ٹڑکوں پر گھمایا واقعی کی ویڈیو منظر عام پر آگئی متاثرہ خواتین کے مطابق ہندو شرپسندوں نے مسیح آبادیوں میں گھروں کو آگ لگائی جان بچا کر بھاگتے ہوئے انتہا پسند رجوم نے ان کو گھیر لیا اور برہنہ کر دیا ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد منیپور پولیس نے ایک ہزار نامعلوم شرپسندوں کے خلاف مقدمہ ترش کر لیا منیپور واقعے پر بھارتی سپریم پورٹکاس خود نوٹیس منیپور میں ڈھائی ماہ سے جاری فسادات میں کم ایک سو بیس افراد ہلاک پچاس ہزار سے زیادہ افراد بے گھر ہو چکے سویڈن میں قرآن پاک کی ایک بار پھر بے حرمتی کی اجازت دیے جانے پر عراق میں سینکھوں مشتعل افراد نے سویڈن کا سفارت خانہ جلا دیا بغداد میں سویڈن کے سفارت خانے پر حملہ عراق کی رہنما مقتدال صدر کے حامیوں نے کیا واقعے میں سفارتی عملہ محفوظ رہا عراقی وزیر آزم نے سویڈن سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا اعلان کر دیا سویڈن کے سفیر کو فوری طور پر عراق چھوڑنے کی ہدایت اصد عمر کا سائفر تحقیقات کے لئے ایف آئی میں پیش ہونے کا اعلان کہا ایف آئی نے انہیں اور شاہ محمود کو 24 جولائی کو بلائے ہے جائیں گے اور حقائق بتائیں گے عاظم خان کے بیان پر بولے کہ 164 کے بیان میں قانون لحاظ سے کچھ خاص نظر نہیں آیا سائفر کے معاملے پر ایف آئی ایڈ چیئمن پی ٹی آئی کو 25 جولائی کو طلب کر رکھا ہے نوٹس میں چیئمن پی ٹی آئی کو متعلقہ دستویزات اور شواہد ساتھ لانے کی ہدایے توہین ایلیکشن کمیشن کیس میں بلاخر فواد شہدری کمیشن کے سامنے پیش زبانی مافی مانگلی لے کر مافی دینے سے انکار کہا معذرت قبول کریں کیس ڈراب کر دیں چیف ایلیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ نے کہا کہ مافی تحریری ہوتی ہے آپ مافی جمع کرا دیں کمیشن اس پر غور کر لے گا کیس کی سمات یکم اگز تک ملتوی سپریم کورٹ نے وکیل کے قتل میں نامزدگی کے خلاف کیس میں چیئمن پی ٹی آئی کو 24 جولائی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا جسٹس یایا فریدی نے ریمارکس دیئے کہ ریلیف لینے کے لئے درخواست کزار کو عدالت کے سامنے سرینڈر کرنا ہوتا ہے جسٹس مظاہر اکبر نقی نے کہا جب تیفتیشی افسر نے چیئمن پی ٹی آئی کو ملزم کہا ہی نہیں تو مقدمہ کیسا چیئمن پی ٹی آئی کے وکیل لطیف خوصہ نے دلائل دیے کہ مقتول وکیل کی بیوہ نے کہا چیئمن پی ٹی آئی کا ان کے شوہر کے قتل سے کوئی تعلق نہیں تو تیلے بیٹے نے چیئمن پی ٹی آئی کے خلاف مقدمہ درس کروایا کراچی ڈیورپنٹ ایتھارٹی نے ساٹھ ہزار درخت کارٹ دیئے کئی ڈی اے نے کلیفٹن اربن فورس کی زمین پر مینگروفز کارٹ ڈالے کلیفٹن اربن فورس کے سی ای او کا الزام کہا سین حکومت نے کلیفٹن اربن فورس کا منصوبہ تین سال پہلے شروع کیا تھا ایک سو پچاس اکر پر کلیفٹن اربن فورس میں سات لاکھ درخت لگائے گئے سمندری طوفان سے بچاؤ کے لیے چھے لاکھ مینگروفز لگائے گئے ہیں کراچی ڈیویلپمنٹ اتھارٹی کے ڈیریکٹر جنرل محمد علی شاہ کہتے ہیں کہ کئی ڈی اے نے اربن فورس کے زمین کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد پر مشتمل وفد کا جناح آس لاہور کا دورہ نو مائی کے واقعات کی مضمت کہا قائد آزم سے منصوب نوادرات کو تباہ کر کے قومی احساسہ ضائع کرنا شرمناک حرکت ہے پاک افاش کی تنصیبات اور شہدہ کی یادگاروں کی بہرمتی کسی بھی طرح قابل معافی جرم نہیں آج خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے حضرت عمر فاروق کے قبول اسلام سے مسلمانوں کو نئی قوت حاصل ہوئی اور دین اسلام کی فروغ کی راہیں کھل گئیں حضرت عمر فاروق نے نظام عدل کی بنیاد رکھی ذریعہ اور مالیاتی اصلاحات کی جیلوں سراؤں اور آپاشی کے نظام سمیت درجنوں شعبوں کی بنیاد اور ترقی کا سہرہ حضرت عمر فاروق کے سر ہے پشاور میں جنگ اور دینیوز کے زیر ہیں تمام ایڈوکیشن ایکسپو دو ہزارتائیس کا افتتہہ گاونن خیبر پخونخواہ غلام علی نے کیا بڑی تعداد میں مختلف جامعات کے طلبہ و طالبات کی ایڈوکیشن ایکسپو میں شرکت کینیڈا آئرلینڈ برطانیہ میں تعلیم حاصل کرنے کے حوالے سے بھی طلبہ و طالبات کو معلومات دی گئیں ایک روزہ ایکسپو میں ہر ملک سے متعلق مکمل تعلیمی معلومات کے لئے تیس سے زیادہ سٹالز لگائے گئے انٹر بیک میں امریکی ڈالر آج ایک روپے پینتیس پیسے مہنگا ہو گیا کاروبار کے اقتدام پر دوستو تیرہ سی روپے اسی پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر پچاس پیسے کم ہو کر دوستو نواسی روپے پچاس پیسے کا ہو گیا ملک میں ایک تولہ سونا پانچ ہزار تین سو روپے سستہ ہو گیا ایک تولہ سونا دو لاکھ اکیس ہزار ایک سو روپے کا ہو گیا